جی اسلام علیکم جی ہم آلوڈ پر جا رہے ہیں اور رش بہت زیادہ ہے یہ تقریباً کافی ٹائم سے کسی ہوئی ہے ٹریفک تو دیکھیں آپ کہ بہت زیادہ ٹریفک لوگ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رضو اسلام بے شمارت رضو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے حقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جی عزیز دوستو یہ مناظر جن سے ہیں گزشتہ رات کی ہیں سچر ڈے تیرہ جلائی کی رات کو آج چونہ جلائی کو ہم ویڈیو پروٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے سبسکرائبر ہیں انتائی محمد کرنے والے آغا صاحب انہوں نے یہ ہمیں ویڈیوز کلپ بنا کے بیجی ہیں اور یہ ویڈیو کلپ کل رات کی ہیں اب ہم بیج کر رہے ہیں اور جو رشکی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے جو کہ آغا خورم صاحب نے ہمیں بتائی ہے اس کے علاوہ ساست ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ آگے چل کر کہ کون سا راستہ مری جانے والا اس وقت کھلا ہے کون سا بند ہے اور کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں اور کہاں آپ کو راستے بند ملیں گے تو یہ ساری ڈیٹیل میری آج کی اس ویڈیو میں ہوگی اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد جو لوگ مری آنا چاہتے ہیں وہ مری آئیں کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آگا خورم صاحب کی مری سے جو لائیو اپ ڈیٹر وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد اگلے حصے میں ہم آپ کو اسلام بات کی تعدادرین سیچویشن بھی ساتھ بتائیں گے کہ وہاں سے کن راستوں سے آپ مری آ سکتے ہیں اور کہاں پر آپ کو بلاکج ملے گی تو ابھی چلتے ہیں آگا خورم صاحب کی بات جی سنتے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج مل سکتے جی اسلام علیکم جی ہم آلوڈ پر جا رہے ہیں اور رش بہت زیادہ ہے یہ تقریباً کافی ٹائم سے خیسی ہوئی ہے ترافک تو یہ دیکھیں آپ کہ بہت زیادہ ترافک لوگ ہے ہم آپ کو تھوڑے چھوٹے کلپ بھیج رہے ہیں یہ پیچھے کشمیر ویو سے پسی ہوئی ہے ٹرافک اور لوگوں نے گاڑیاں بند کی ہوئی ہیں انجن آف ہیں جب ٹرافک تھوڑی سی چلتی ہے اس کو پھر بندنا بیس مینے کے لیے بند ہو جاتی ہے اور آج سیچڑے ہے ویکنڈ بھی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوکی جائے یہ دیکھیں دور تک تحفیق لوگ ہے بلکل سٹک ہے کام ابھی مالور کی صورتحال دیکھتے ہیں وہاں پر رش کی صورتحال بھی دیکھیں گے انشاءاللہ پر یہ دیکھیں بلکل تفیق لوگ ہے کیونکہ ایک لائن دوسری سیٹ سے آرہی ہے اور ایک لائنی جس سے آرہی ہے تو سب نے مالورٹ پر جانا ہے تو مالورٹ پر جانا ہے 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 سب رکھتا ہے یہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کچھ ہی مہلے میں آئے ہیں یہ دیکھیں اب اس جگہ پہ آ کر گاڑیاں اس لیے اس لیے کوئی تھی ان کو سمجھ نہیں آتی اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے رائٹ جانا ہے نیچے جانا ہے کہاں جانا ہے ریش دیکھیں بہت صورتے حضراب ہے یہ دیکھیں ہمارے لوٹ پر گزرنے کی جگہ نہیں ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہم آگے جائیں رشنے کے دفت سے ہیں گے اور یہ سوٹے حال چپیوچوں کی ہے ہمارے بہت زیادہ ترکی پلوک ہے جی دوستو آگا خورم صاحب نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہاں پر اس رات کو جو گزشتہ گزری ہے کیا سیچویشن ہے اور آج اسی طرح پھر یہ سیچویشن آگے مزید ڈیولپ ہوگی اور مزید رش پڑے گا اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ فیملی کے ساتھ اگر آپ ان دنوں میں کہیں جا رہے ہیں تو جانے سے گریز کریں اور رش بہت زیادہ ہے اور اس میں اٹل اکوپنسی تقریباً فول ہے مری میں نتیہ گلی میں سواد کلام اچھا خاصا تگڑا راشتہ ہے نران بزار میں اٹل روم رنڈ نہیں مر رہے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ابھی نکلنے سے اکریز کریں لیکن اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اٹل بوکنگ کنفرم کریں ہم اس وقت مری نتیہ گلی میں اٹل بوکنگ نہیں کر رہے ہیں اس کے وجہ آگے رابطے نہیں ہو رہے ہیں اسی طرح نران کا کان اور سمیت سواد کلام کی بھی نہیں کریں گے کیونکہ اگر اگلے دو دن نٹ نہیں ہوگا تو کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکے اور کسی کے ساتھ کوئی مسائپ ہو جائے تو پھر ہم نہ رابطہ کر سکیں ان کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے تو لہٰذا ہم یہ بوکنگ ہی نہیں کر رہے ہیں اس وقت کے لئے اچھا دوسرا ایک اگر آپ دونے جانا ہی ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے میں راستے کے مطلق بتا دوں ابھی میں نے انفرمیشن لی ہے تو مری کی جو پرانی روڈ ہے جیٹی روڈ مری اس سے سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ وہ تریڈ کے مقام پر جلوس کی وجہ سے بند رہتی ہے اس لئے بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایکس ریس کے گاہ راستہ اختیار کریں اور دوسرا جو مہین راستہ ہے وہ موٹر وے موٹر وے سے اپٹا باد نتیہ گلی کے لیات سے ہوتے ہوئے آپ مری میں داخل ہو سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز اور بھی بڑی عیم ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ پھر کیا مری کی ماروڈ بھی کوئی پروسیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی ڈیٹیلز میرے ساتھ نہیں پوچھ سکیں جیسے پوچھیں گے تو وہ بھی بتائیں گے لیکن فیلال یہی ہے کہ مری کی ماروڈ جنسی ہے وہ نوی دسنگ کو کھلی ہوتی ہے جاگر جلوس ہوا بھی تو کچھ دیر کے لیے ہوا اس کے بعد دوبارہ مری کی ماروڈ اوپن ہو جائے گی لیکن یہ ایک ایک ایسی چیز ہے جو کنفرم ہونے کے لیے ابھی ہے اگر کسی کے پاس انفرمیشن ہے تو پلیز میرا نمبر 0313522404 افیشل نوٹفیکیشن روڈ باندھونے کا یا علاقہ باندھونے کا کوئی ہے تو مجھے پلیز شیئر کریں اور اگر ملیک انتظامیہ کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو پلیز وہ بھی مجھ سے رابطہ کر کے کوئی ایسی انفرمیشن دے دے تاکہ امام ناس کو اگاہ کیا جا سکے کہ کیا اس میں صورتحال ہوگی اس وقت رات کے دن کے یا اگلے دو سے تین دن کی تو یہ پلیز جو بھی ڈولمنٹ ہوگی موسم کی بات اگر کریں تو موسم بڑا زبردست ہے اس پورے اگلے نیکسٹ ویک میں بارچہ جنسی ہے وہ سپیل سکسٹین تک تھا ہو سکتا ہے آج آتیا کل تھوڑا ہوتا کچھ بارش ہو مزید لیکن آگے تین سے چاہ دن پھر آگے بارش نہیں ہے لیکن پھر آگے نیکسٹ جمعہ آفتہ اتوار کو پھر ہمیں بارش دیکھنے کو مر رہی ہے کمروں کے والا کریں تو کمروں کی بات کریں ہمارے سوالے سے تو مرے جو سبسکرائبر ہیں ان کو روم ملا تھا پیچھے تھوڑا پیچھے آٹ کر پانچ ہزار میں اور اس کے علاوہ جو کم سے کم ریٹ ہے وہ پانچ ہزار پہ ہے اس کے علاوہ مری کی مار روڈ پہ تو پندرہ ہزار بارہ ہزار اور یہ ریٹی سی طرح ہی رہیں گے اگلے تیچھے چار دن تو اس سوالے سے آپ اپنے ذہن پر تو نہیں طور پر تیار ہو کر رہے ہیں کہ یہاں پر قرائج ان سے ہیں وہ دس ہزار سے کم مار روڈ کے اوپر کمز کم نہیں ہے آل بتا تھوڑا سے پیچھے آٹ کر اگر آپ لینا چاہے تو پھر آپ کو چھ سات ہزار آٹھ سار پہ میں اویلیبل ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آج اور کل مزید کتنا راش ہوتا ہے اور اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے چیک ان چیک آؤٹ ہوتے رہتے ہیں یہ بھی کہنا ہوتی ہے کہ بالکل کمرے نہیں مل رہے ہیں کمرے مل جاتی ہیں لیکن علاقات و واقعات پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر آپ کو یہ چیز زیر میں رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کمرہ نہ بھی ملے تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر آپ اسی طرح پریپیر کر کے آئیں یہاں پر مری نیتیا کلیمیا کر آتے ہیں مری کے دوائی علاقوں کی بات اگر کریں تو چیئر لیفٹ کی بارے میں بھی انہوں نے مجھے ایک آغاز صاحب نے بتایا ہے کہ جو آپ کی نیو پتری اٹھا کی چیئر لیفٹ وہ سے چیئر لیفٹ چاہ رہی ہے کیبل کا دوبارہ بند کر دی گئی ہے اور اسی طرح مری کی چیئر لیفٹ جنسا ہے وہ اوپن ہے اور وہ تو چل رہی ہے تو یہ تعدادرین اپ ڈیٹس تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اب تک کلیت نہیں تھا مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد نیتے رہے خوش رہے ہیں بادرین بڑی دعوی میں یاد رکھے گا کمنٹ کرنا لائک کرنا شیئر کرنا برکل بھی مت بولیے گا اللہ حافظ